اسلام علیکم حضورؑ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے غیر مسلمان نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے بڑے عزرات کی وجہ سے خدا اور دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اور اگر ہم ان کو کچھ سنجھائیں وہ ہماری بات نہیں سنتے تو میرا سوال ہے کہ ہم ان کو کیسے یقین دلا سکتے ہیں کہ ایک خدا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو اپنوں کو بھی سنبھالو کہ ہمارے اپنے بچے بچیاں جو ہیں نا وہ ان کے انفلونس میں نہ آ جائیں ان کے اثر کے تحت نہ آ جائیں ٹھیک ہے پہلے ہمارا کام ہے اپنوں کو سنبھالنا ان کو بتانا اچھی طرح کہ خدا ہے اور اس کے لیے خدا کے ثبوت کے طور پر واقعات پیش کرنا اپنی کہانیاں سنانا واقعات بہان کرنا یہ بڑھوں کا بھی کام ہے اپنی دعاوں کی قبولیت کی باتیں بتانا یہ بھی کام ہے اچھی کوئی خواب دیکھے اور پوری ہو جائے تو وہ بھی بتانا کہ اچھا اس طرح خدا ہے باقی یہ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ جائے کے اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو مذہب سے دور لے جانے والی ہیں مذہب سے دور لے جانے والی ہیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہیں تو یہ تو یہ شیطانی چالے ہیں شیطان نے کہا تھا جب آدم پیدا گئے تھا اس وقت ہی کہا تھا کہ میں ان کو بگاڑنے کی کوشش کرتا رہوں گا ہر زمانے میں شیطان نے اپنا اپنا طریقہ اختیار کی ہے اس زمانے میں شیطان نے سوشل میڈیا کو بھی اختیار کر لیا اب سوشل میڈیا جو ہے نیک کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور بورے کاموں کے لیے بھی ٹھیک ہے اب سوشل میڈیا پہ بھی تم اچھے اچھی باتیں ڈال کے تو لوگوں کو نیکی کی طرف بھی لے کے آ سکتی ہو اور لیکن آج کے سوشل میڈیا پہ زیادہ در ایسی باتیں ڈالی جاتی ہیں جو اخلاق کو خراب کرنے والی ہیں جو مذہب سے دور لے جانے والی ہیں جو اللہ تعالی سے دور لے جانے والی ہیں تو اس کے جواب میں تم لوگوں کو چاہیے جب ایسی باتیں دیکھو تو جو پڑی لکھی اور علم والی لڑکیاں ہوں وہ بتاؤ کہ سوشل میڈیا میں اللہ تعالیٰ کے مطلب یہ آیا لیکن اس کا جواب یہ ہے مذہب کے بارے میں تم نے یہ لکھا ہے تو اس کا جواب یہ ہے اپنی ایک ٹیم بناو نوجوان لڑکیوں کی وہ سوشل میڈیا پہ جواب دیں اگر تمہارے سے بڑھ کے سوال ہے تو پھر لجنا کو چاہیے کہ لجنا ایک ٹیم بنائے اور ان کے جواب دیں اور خدا ملحم دیا اور اسی طرح انجماعت کی باقی تنظیم میں لوگ بھی اس کے جواب دیں سوشل میڈیا پہ ہی اسی جگہ جہاں سوشل میڈیا پہ ہی آتا ہے وہیں کمنٹس کا بھی کولم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کمنٹ میں تم اپنے باتیں لکھ سکتے ہی تاکی ان کو بتاؤ کہ تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے خدا یہ ہے مذہب یہ ہے اور اس کے اس کی وجہ سے بعض لوگ جو فوری طور پہ زہر اثر آسکتے ہیں ان کو جو جواب مل جائے گا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو اصلا بات یہ ہے تو پھر وہ بھی سوچیں گے انسان کو اللہ تعالی نے عقل دی ہے تم لوگوں کو اللہ تعالی نے عقل دی ہے جب تم تمہارے پر اس سوال کا جواب ہوگا جو غلط رستے پر تمہیں لے جایا جا رہا ہے اس کو صحیح رستے پر ڈالنے کے لیے تمہارے پر حل ہوگا اس کا تو پھر لوگ پھر اس کو بھی دیکھیں گے پھر کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بھی دیکھیں باقی یہی شیطان نے کہا تھا کہ میں بگاڑ پیدا کروں گا اور آج کل شیطان سوشل میڈیا کے ذریعے سے بگاڑ پیدا کرنی کوشش کر رہا ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم زیادہ زیادہ اللہ تعالی کی طرف جھکیں جو احمدی ہیں تاکہ صحیح مسلمان ہونے کا حق ادا کر سکیں اور جو دوسرے ہیں ان کو بچانے کے لیے سوشل میڈیا پی اس کا جواب دو تاکہ ان کے جو غلط باتیں ہیں ان کا رد ہو جائے ان کا جواب مل جائے تیگہ 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 جزاک اللہ جز رلیست تیگہ جز رلیست جز رلی عقار کے دو تیگہ